بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اب کراچی میں جی starting from آپ کو معلوم ہے کراچی میں یہ جو ہمارے پر تین چار مہینے ہوتے ہیں جس میں کراچی is full of activities اب آپ کو معلوم ہے کہ خاص طور پر یہ basically sports سے related اور آپ کو معلوم ہے ہم نے پچھلے سال جب PSL ہوا تھا تو we declared کراچی as the cricket city as the sports city the cricket capital اب اس چیز کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اور we are trying to take کراچی to the next level اب اس میں ہم نے اس سال جو آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی دفعہ PSL کے سارے matches ہی کراچی میں ہوئے تھے کہ شروع میں تین matches تھے پھر پانچ ہے اور پھر آٹھ matches ہوئے اس دفعہ انشاءاللہ کراچی میں PSL ہوگا اور اس کی جو ہے انشاءاللہ opening ادھر ہے اور انشاءاللہ closing لاہور میں ہوگی تو پورا PSL اس دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی ایک اچھی خبر ہے اس میں ہم نے جی سب سے پہلے starting from اب آپ کو سری لنکا کی ٹیم second test match انشاءاللہ پنڈی کے بعد ہوگا کراچی میں اس کے بعد اب بنگلہ دیش کا بھی سن رہے ہیں وہ بھی subject to confirmation وہ بھی کراچی میں ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد PSL ہے تو یہ series of جو sports events ہیں cricket کے علاوہ پھر 12th of January پھر second commissioner کراچی city marathon کا نقاد ہو رہا ہے جو پچھلے سال ہم نے کی تھی تو اس کا second edition ہوگا اس کے علاوہ ہمارے ابھی ٹینس tournament ہوا کمیشنرز کراچی ٹینس tournament اس سے پہلے باسکٹ بال هالے پھر انشاءاللہ پھول خلال فللی پھول دیش سال دa goal تو اتنی زادہ ۀیونٹس کراچی میں ہو رہے ہیں تو اس کو اب ہم جس سے سع علاوہ کو ایک نیا ہے جسے کہتے ہیں ایک ۀیونٹ اور کو ایک ہوا سیریز ہو جس کو اپنے نام دیا ہے کر تک پلیس کے دے ہیں and it will be called the کراچی کرکٹ کارنیول تو اس کا جی انشاءاللہ سمجھیں کہ یہ شروعات ہے اور یہ انشاءاللہ it will go up to the end of فیبرری جسے کہتے ہیں جس پہ پی ایس ایل ہوگا اور اس میں سیریز اف ایبنٹس آپ کو نظر آئیں گے اس میں میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہم ایبنٹس ہم میں نے جتنے یہ نام دیئے ہیں جو ہم نے کیے ہیں اس میں سے ایک بھی حکومت کا پیسہ ہم نے خرچ نہیں کیا اور نہ ہم اس دفعہ بھی پی ایس ایل اور یہ کریں گے پچھلے سال بھی کیا تھا کہ ہم نے مطلب جو ایک ضروری جو خرچے ہوتے ہیں پارکنگ اور وہ لے کے آنا اور جو سٹیڈیم کے وہ ظاہر حکومت کرتی ہے لیکن جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ حکومت کا پیسہ خرچ نہ ہو تو اسی اس میں ہم نے یہ لینڈ مارک کمیونکیشنز ہیں جو حمدانی صاحب ہیں بخاری صاحب ہیں اور تمام پرائیوٹ سیکٹر سے عظیم صاحب ہیں کراچی کو پرانی اس رنگیں باہل کر سکیں ہم نے سسچینبل کرنا ہے کہ یہ بینر اور یہ چیزیں لگتی ہیں یہ دس دن بعد وہ گاربیج اس کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس واقعی ٹائم نہیں ہوتا اور پھیکنے کی جگہ نہیں ہوتی تو اس قسم کی چیزیں کریں گے کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ایک ایونٹ ہوا اور وہ چیزیں ختم ہو گئیں اس کو سسچینبل کریں گے پچھلے سال جو ہم نے پی ایس ایل کے بورڈز لگا ہے وہ اب تک لگے ہیں صرف یہ ہے کہ ہم انہوں نے پالش کر کے اس پر ٹائٹل چینج کرنا ہوتا ہے تو اس قسم کی چیزیں کریں گے پارکس پلانٹیشن ایسی چیزیں جو سسٹینبل رہیں اور کراچی میں موجود رہیں اور ہر سال ان کو استعمال کیا جا سکے تو اس جسٹ ای سٹارٹ اور آئی ہوب کہ اس میں ہم کامیاب ہوں گے اور ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے اس میں عظیم صاحب آپ پلیز تینکیو ویری مچ کہ آپ لوگ سب آئے بیسیکلی میں آج جو یہاں موجود ہوں تینکیو ویری مچ کمیشنر صاحب آپ کی جب بھی ہم یہاں آتے ہیں تو جو بھی ڈسکاشن ہوتا ہے سٹارٹ فرم کراچی اور اینڈ ویٹ کراچی اور تو بی آنیس کراچی سے پاکستان کا دل نہیں ہے بلکہ ہم سب کا دل ہے تو کراچی کو دامے درمے سکنے جتنا بینفٹ کر سکتے ہیں پرموٹ کر سکتے ہیں اس کے کلرز لا سکتے ہیں جو ہماری فیسٹیوٹی ہے اس کو ہم پبلک لیول پر لاکے دکھا سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے تو یہ ایک بہت اچھا چینل ہے اس میں ریسٹورنٹ بھی انوالف ہو سکتے ہیں اس میں ہوتیل بھی انوالف ہو سکتے ہیں اسے کلرفل ایونٹ اور یہ ایک سٹارٹ ہے ایسے ایونٹس ہونے چاہیے کراچی میں ایک ایونٹ کلنڈر ہونا چاہیے کورٹرلی ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہو ہم نے یہ ایک کرکٹ کو صرف سمبل بنا کے سامنے لائیں کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے سینرجائز کیا جا سکتا ہے تو صرف کرکٹ نیشنل سٹیڈیم تک نہیں رہے گا کرکٹ کراچی کے گلی کوچوں میں رہے گا اور کرکٹ کراچی کے گلے کوچوں سے نیشنل سٹیڈیم تک پہنچا ہے جاوید میاداد اتنے بھی بڑے بڑے کرکٹرز کراچی کے گلی کوچوں سے کرکٹ کے لیے اور ہمیں یہ لیول کو آگے لے کے جانا ہے اور یہ جو کلر ہے پاکستان کا اس کو اسی طرح ایمپیسائز کرنا ہے it's a very good opportunity for all of us to contribute as a motivation contribute as a moral support because کراچی required us. Thank you. اس میں جی ہمارا کمیشنر آفیس انزو لینڈمارک ہے جس میں کر رہے ہیں کہ we'll signed an MOU جس میں ہم مل کے اس کو آگے چلائیں گے اور اس میں یہ بتا دیں گے there is no financial liability on government of Synth or on government this is a public private partnership and we'll support them and there will be no financial liability or obligation on either party so let's just go start so let's just go start you are the star you are the celebrity آفیدی we want you to say a few words after that آفیدی آئیے آپ آئیے آپ السلام علیکم السلام علیکم ladies and gentlemen first of all congratulations on such a beautiful بیٹ نے ہے آپ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب کراچی میرا شہر ہے اور کراچی میں میں پلا بڑا ہوں اور یہی میں بی کام فیل تھا اور بڑی محنت کی تھی میں نے مگر نہ کر سکا پاس مگر ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی کو اس قسم کی ایونٹس کی اس قسم کی ایکٹیوٹیز کی بہت ضرورت ہے آہ جو ہماری نئی جنریشن ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ تو ایک ایسا کھیل ہے کہ ہماری دادیاں میاں کہتی تھی نا کہ یہ گٹی میں اس کے ہے شامس تو وہ کرکٹ ایسا ہی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو یا بلے یا بال کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اسی حوالے سے میں سپورٹ کرتا ہوں اس ایونٹ کو یہ ہمارا کراچی ہے اور جتنا اچھا ہوگا اتنہ ہی ہمارے لئے اچھا ہے ملک کے لئے اچھا ہے آگے جو دنیا دیکھ رہی ہے ان کے لئے یہ ایک پوزیٹیو امیج جائے گا میرے خانم میں یہ بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ ہے اس میں جی اگر آپ میں کسی نے کوئی ریلیونٹ کوئی سپورٹس اور اسی ایونٹ کے مطالق کوئی سوال پوچھنا ہے تو پلیز جی پوچھ سکتے ہیں جی پلیز پلیز اس کا ڈیزائن کیا ہے اس کے اندر اسپیس کی لئے کیا ہے موزنی لوگ پیٹے ہوئے ہیں ہاں ہاں ہمیں نہیں پتا کہ کون لوگ پیٹے ہوئے ہیں صدیقی صاحب کو تو ایک تو یہ بتا دیں انٹرولیکشن ہو جائے نینڈ مارک بغیرہ کیا ہے ایم او یو بھی بیس کیا ہے اور اس کے والے دیزائن بتا دی اور ایک اور چیز کہ فائنل شر اس کا بتا دی کہ کتنا پولیجک ہوگا یہ نہیں اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ there is no financial liability is a public private partnership in a sense کہ ہم ان کو administrative logistic سپورٹ کریں گے اور سارا یہ ہر activity اس میں through the private sector ہوگی اس میں government کے کوئی بھی funds involved نہیں ہوں گے یہ میں clearly آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ جو carnival کا جو یہ concept ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے ایک ساؤتھ امریکن یہ concept ہے جس میں پورے شہر جیسے ایک بسنت لاہور میں تھا اب کراچی میں ہم چاہ رہے ہیں اس قسم کی ایک activity as such وہ تو ظاہرے نہیں ہو سکتی لیکن یہ ایک series of celebration festivities جس میں لوگ اپنے موسم جب ان کا ایک ہوتا ہے بہار آتی ہے یا جو ہوتا ہے جیسا کراچی میں ظاہر ہے یہ پورے دنیا میں اس وقت حردی ہے لیکن کراچی میں تو یہ ایک طرح سے بہار کا موسم ہے تو اس لیے اس موسم کو celebrate کرتے ہیں تو اس میں series of لیکن یہ ہم نے صرف sports پر focus کیا ہوا ہے کہ اس میں sports activities ہوں گی اور اس میں starting جیسے میں نے پہلے بتایا کہ marathon tennis tournaments volleyball football اس قسم کی بھی چیزیں ساری ہوں گی walks ہوں گی اور ظاہر ہے cricket تو آپ کو معلوم ہے کہ it will finally culminate in the cricket thing تو it is a series of thing اور یہ انشاءاللہ first step ہے کہ کراچی میں ہم یہ start کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہر سال ہم کوشش کریں گے کہ it should be institutionalized it should not be individual based so it should not be کہ اگر میں ادھر ہوں تو یہ چیز ہونی چاہیے it should be institutional based it should be organized by the office of the commissioner چاہے کوئی بھی مطلب commissioner ہو اور ہر سال یہ چیز ہونی چاہیے تو we will try to make it institutional driven not individual driven ٹھیک ہے جی یہ جی آپ کے خواب میں یہ آج ہم نے اس کو announcement کر دیا ہے سری لنکا کا i think پہلا تیسمنٹ ان کا پنڈی میں ہے وہ ہوگا اور یہاں ہمارے پاس i think سولہ یا سترہ ڈیسیمبر ہاں نائنٹین ڈیسیمبر سے ہوگا اور وہ پہنچیں گے یہاں سترہ سولہ سترہ کو جو schedule ہمارے پاس آیا ہے تو سمجھیں اس سے پہلے ہم پورے کراچی کو decorate کریں گے ان کے welcome science ابھی بھی جو پشلان کا جو ون ڈے ہوئے تھے اس پہ ہم نے پورے شہر میں flags لگائے تھے ان کو welcome science لگائیں تھی ان کی اپنی language میں سری لنکان language میں تو اس طرح ان کو we will make them comfortable ہمارے وہ مہمان ہیں تو اس قسم کی چیزیں جی لگیں گی اور ان کو ظاہر ہے شہر کو سجایا جائے گا وہ بھی ایک بہت بڑا important aspect ہے اس کا sir ماراثن ہوئی تھی اس کے بھی بہت سے ڈیوز ہیں جن لوگ انہیں وہ اپٹر تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی پیسے نہیں کلے آپ نے نہیں ماراثن کا اعلان کر جائے کہ ہوئی اور آپ نے سین اسپورٹ کو کہا کہ وہ پیسے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لے سکتے آپ کو کریں نہیں نہیں وہ جی اس پہ دیکھیں that was also sponsored اس میں ہم نے کوشش رہی کی تھی اور ابھی بھی ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ نہ خرچو جو ان کے ہیں وہ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے brand sponsors ہمیں مل رہے ہیں اور کہ کچھ ایسے ڈیوز ہیں تو we'll clear دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہو جائیں گے وہ دیکھیں گے پی سی بی اور فرام صاحب کے معاملہ چلے ہیں پیس کے اوپر پرچائز پیس کے اوپر پی سی بی ابھی اتنا اس کو پیسی کرکٹ بورڈ کا جو ایک ہے تعلق وہ اسٹیڈیم کے حد تک جو آرگنائز جو وہ میچ کرتے ہیں اس تک ہوتا ہے اور وہ رہے گا اور وہ ہمیشہ ہے تو اس میں یہ چیز ہم ظاہر ہیں ان کے جو بھی فرانچائز ہوتے ہیں وہ اسٹیڈیم کے حد تک ظاہر ہے ان کی رائٹس ہوتے ہیں اسٹیڈیم گراؤنڈ کے اندر گراؤنڈ سے باہر جو کچھ ہوتا ہے وہ دیٹلوکل ایڈمیسٹریشن اور یہ ہر شہر میں ہوتا ہے لاہور میں بھی پنڈی میں بھی تو وہ ہے اور وہ پی سی بی کا جو اپنے ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں and we will not interfere in that وہ آپ کی بات ٹھیک ہے پچھلی دفعہ بھی جی ہم نے انہیں وزیٹ سری لنکنز آئے تھے یہ پچھلا جو ون ڈے تھا اس میں میرا خیال میں میرے ہی آفس کے ہم نے ایک ٹیم بنائی تھی جو انہیں ہوتیل سے لے کے زینہ مارکٹ لے گئے لیدر مارکٹ لے گئے انہوں نے میرا خیال میں پچاس ڈالر میں انہوں نے اتنی شاپنگ کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پچاس ڈالر میں اتنی شاپنگ ہو کر سکتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے گئے تھے اور انہیں ہم لے کر گئے تھے لیکن دیکھیں سیکیورٹی is a prime concern اس پہ کوئی compromise نہیں ہوگا اور نہ ہم کرنا چاہیں گے وہ ہمارے گیسٹ ہیں اور وہ اس پہ مطلب لیکن اس کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ہم comfortable کریں گے کہ ان کو ایک سیٹی ٹور بھی کروایا جا سکے وہ شاہر شاپنگ بھی کر سکیں جس میں یہ ٹریول مارٹ ہوا تھا اس میں دو سو سے ڈائی سو لوگ آئے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ بغیر سیکیورٹی کے انہوں نے پورے صدر بھوما اور شاپنگ کی تو کراچی میں یہ جی پہلے بھی بیس تیس سال پہلے ہوئی دیئیسا ہوتا تھا انشاءاللہ اس کوشش کریں گے کراچی کی رون کے ہم بحال کی جا سکیں جی ریڈانوے ہی آپ سے سوال ہے کہ جب پی ایس ایل ہو رہا تھا تو سب لوگ سیلویٹیز اپنی اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے دوبئی جاتے ہیں جسے آپ لوگ بھی کتنا ایک سیٹیڈ ہیں کہ اپنے شہروں میں اپنے اپنی ٹیموں کو سپورٹ کریں گے اور ساتھ یہ بتا رہے گا کہ ہمائیہ سعید اور آپ ایک تیم کو سپورٹ جانا ہے موسیقی برای موسیقی 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 موسیقی